کرتار پور صاحب کاریڈر کو لے کر پنجاب کانگریس کی انترک کلے ستہ پر آگئی ہے پنجاب سے راجہ سبا کے صدر سے پرتاب سنگھ باجوا نے کیپٹن امریندر سنگھ کے نیترتب میں کرتار پور جانے سے منع کر دیا ہے پرتاب سنگھ باجوا نے مکہ منطری امریندر سنگھ کو گھٹکا صاحب کی جھوٹی قسم کانے کا دوشی بتایا ہے بدلے میں کیپٹن امریندر سنگھ نے پرتاب سنگھ باجوا کو اقالی دل کے ساتھ کرتار پور جانے کی صلاح دے ڈالی ہے پرتاب سنگھ باجوا نے کرتار پور صاحب کی یاترہ کے سبند میں کچھ کمبھیر سوال بھی اٹھائے ہیں ادھر نبجوز سنگھ کے کرتار پور کوریڈور کے ادھگاٹن ساماروں میں پاکستان جانے پر بھی پیچ فس گیا ہے شکر ورک و نبجوز سے دکھ دلی میں میڈیا کے کیمروں سے بچتے ہوئے پاکستان جانے کی ویورستہ میں لگے دکھائی دئیے دوشتو آج ہم کرتار پور کوریڈور کے سبند میں ان سب بدھوں پر بات کریں گے کرپیا ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں کرتار پور کوریڈور کے ادھگاٹن کی ویورستہ کے سبند میں دو شب بھی کمنٹ بوکس میں جرور چھوڑ دیں چلو اب شروع کرتے ہیں کرتار پور کوریڈور کے باہر نے پنجاب کانگریس کی اندرونی گھٹپا جی ایک بر پھر ستا پہ آ گئی ہے کانگریس کے راجے صفحہ کی صدق سے پرتاب سنگھ باجوانی کیپٹن امریندر سنگھ کی اگوائی میں کرتار پور جانے والے جتھے میں شامل ہونے سے منع کر دیا ہے پرتاب سنگھ باجوانی کاکی کیپٹن امریندر سنگھ گرو گرن صاحب کی بیعدبی کے دوشیوں اور پنجاب کی جوانی کو نشے کے دلدل میں دھکیلنے والے مافیا کو کٹ گھرے میں کھڑا نہیں کر سکے ہیں پرتاب سنگھ باجوانی کاکی کیپٹن امریندر سنگھ نے پویتر گھٹکا صاحب کی قسم کھا کر پنجاب کی جنتہ سے وعدی کیے تھے لیکن ان کو پورا نہیں کیا ہے پرتاب سنگھ باجوانی نے کہا کہ اگر جتھے کی گوائی پورا پردار منطری ڈاکٹر منمون سنگھ کرتے ہیں تو وہ جرور اس میں شامل ہونا چاہیں گے بدلے میں مکہ منطری کیپٹن امریندر سنگھ نے پرتاب سنگھ باجوانی کو اکالی دل کے جتھے کے ساتھ کرتار پور جانے کی صلاح دے ڈالی ہے مکہ منطری سلطان پور لودھی میں گرو نانک دیو کے پرکاس پرو کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے آئے تھے پرتاب سنگھ باجوہ کے بیان کے سمنگ میں پوچھے جانے پر کیپٹن امریندر سنگھ نے کہا کہ کرتار پور صاحب دو جتھے جا رہے ہیں اگر پرتاب سنگھ باجوہ ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتے تو وہ اکالی دل کے جتھے میں شامل ہو سکتے ہیں پرتاب سنگھ باجوہ نے سیاست سے پرے کرتار پور صاحب جانے کی پرقیہ کو لے کر کچھ کمپیر پریشن بھی اٹھائے ہیں پرتاف سنگھ باجوانی کرتار پر جانے والے یادتیوں سے پاکستان سرکار دوارہ وصولے جارہے بیس ڈالر کے سروش شلک کو نجاج بتایا ہے پرتاف سنگھ باجوانی حج جاتیوں کو دی جانے والی سب سیڈی کی طرح پر اس سروش شلک کو سرکار دوارہ بہن کیے جانے کی مانگ کی ہے پرتاف سنگھ باجوانی کاکی کندر سرکار پنجاب سرکار اور ایس جی بی سی مل کر اس خرچ کو بہن کر سکتے ہیں پرتاف سنگھ باجوانی کرتار پر صاحب کی جاترہ پر جانے والے شرطالیوں کے پاسپورٹ پر پاکستان ایمیگریشن کی مہر نے لگانے کی مانگ بھی کی ہے پرتاف سنگھ باجوانی کاکی پاکستان کی مہر لگے پاسپورٹ کو امریکہ کنیڈا بریٹین اور انہی ایوروپیہ دیشوں میں سندے کی نظر سے دیکھا جاتا ہے پرتاف سنگھ باجوانی نے سجاو دیا ہے کہ پاکستانی سرکار جاتری کے پاسپورٹ پر ایک اترکت پنہ لگا سکتی ہے جسے واپسی کے بعد ہٹا لیا جائے ادھر نبجوت سنگھ صدو نے کرتارپور کاریڈور کے ادھگاٹن مماروں میں بلانے کے لیے پاکستانی پردھان منطری عمران خان کو دھنیاباد کہا ہے لیکن ویدیش منطرالے نے نبجوت صدو کے پاکستان جانے پر اڑنگا لگا دیا ہے ایک سوال کے جواب میں ویدیش منطرالے کے پر وقتہ رویش کمار نے کہا کہ جو بھارتی ہے کرتارپور کاریڈور کے ادھگاٹن کے لیے پاکستان جانا چاہتے ہیں اسے سرکار سے راجنیتک منجوری لینی ہوگی رویش کمار نے بتایا کہ بھارت سرکار نے کرتارپور صاحب جانے والے پہلے جتھے کے چار سو اسی جاتریوں کی سوچی پاکستان سرکار کو دے دی ہے اور اس کی منجوری کا انتجار کیا جا رہا ہے شکروعہ کو نبجوت صدو نئی دلی میں پاکستان جانے کی تیاری کرتے نظر آئے نبجوت صدو میڈیا کو چکمہ دے کر پنجاب بھابن کے پچھلے گیٹ سے نکل گئے بیجا کے لیے نبجوت صدو کے پاکستان ایمبیسی جانے کی بھی خبر ہے دوستو کرتارپور کاریڈر سے سبندت ہر بڑی خبر ہم آپ کو دیں گے کرپیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دے تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جانکاری ساب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنیوار